ڈوک صاحب ہم بات کر رہے ہیں جو بیانیاں اپنا آیا گیا ہے ہم نے دیکھا جو سابق وزیراعظم تھے امران خان صاحب وہ بھی احتساب میں پھزر آئے اور اب نوازشف صاحب آ رہے ہیں تو آنے سے پہلی احتساب کی باتیں کر رہے ہیں کیا تاریخ سے سبق سیکھنے کے لیے نوازشف صاحب اب بھی تیار نہیں میرا خیال ہے کوئی بھی ہمارے ہاں لیڈر تاریخ سے سبق نہیں سیکھتا کیونکہ وہ پاسٹ کے نوستیلجیا میں ہوتا ہے یعنی پاسٹ بڑا اچھا تھا پاسٹ میں جہاں دودھ اور شہد کی نیریں بے رہی تھیں اور آج حالات خراب ہیں دیکھئے ماضی کے بھی بڑا ایک آسان طریقہ ہوتا ہے ماضی کو اگر آپ نے آج بیٹھ کے دیکھنا ہے ٹھیک ہے جب ماضی ماضی ہو جاتا ہے تو بہت سی چیزیں ہم بھول جاتے ہیں آپ اس زمانے کے اخبارات اٹھائیے نا آپ ماضی کی بات کر رہے ہیں نا دوزار ستانہ کے اخبارات تو اٹھا کے دیکھئے نا سرہ اردو کے بھی اور انگریزی گیا وہ پتہ لگ جائے گا کہ عوام کی کیا تکالیف تھیں آج ہمیں وہ تکالیف اس لیے نظر نہیں آتی کہ آج کی تکالیف جو ہیں وہ ہمیں زیادہ بڑی نظر آتی کیونکہ ہم ان کو فیس کر رہے ہیں اور واقعی بڑی ہیں ماضی کی نسبت لہذا اس لیے سابق نہیں لیتے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بڑا لیڈر کوئی نہیں ہے اور ان کا جو ماضی میں جو حکومت تھی جبکہ ایسا نہیں ہے اخبارات تو اٹھا کے دیکھئے میں کہتا ہوں آپ کو پتہ لگے گا دوہزار ستارہ کا بھی دوہزار تیرہ کا بھی دوہزار آٹھ کا بھی اور مشرف کے دور کا بھی چھوڑیے ان باتوں کو خیر دیکھئے پولٹکس کے اندر جو آپ نے ایجنڈا حاصل کرنا ہوتا ہے اس کے کئی راستے ہوتے ہیں کئی اپروچز ہوتی ہیں آپشنز ایک سے زیادہ ہوتے ہیں لیڈروں کے پاس اور ہر آپشن کی کاسٹ اور بینیفٹ ہوتا ہے اس وقت لگتا یہ ہے کہ نواز شری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی پپولیریٹی کو گین کر سکتے ہیں اگر وہ ہارڈ لائن اپروچ ڈنڈا باز اپروچ ڈاٹ کریں اور اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ پبلک سپورٹ جو ہے وہ جیتی جا سکتی ہے لیکن اگر نواز شریف صاحبہ کیریئر دیکھا جائے جب بھی وہ اقتدار میں آئے ہیں ہارڈ لائن اپروچ کے اوپر نہیں آئے ہیں آپ دیکھ لیجئے ایٹی فائیو میں چیف منسٹر پنجاب بنے پھر نائنٹی کے اندر وہ وزیر آزم جو ہے وزیر آزم جو ہے وہ بنتے ہیں پھر نائنٹی سیون کا الیکشن ہے اس میں کامیابی ہے دوہزار تیرہ میں وہ ان کی کامیابی تین دفعہ وہ پرائم نیسٹر رہے ہیں وہ ہارڈ لائن سے جھگڑے سے نہیں آئے ہیں اور ہارڈ لائن جھگڑا اس وقت آپ کو سوٹ کرتا ہے جب عوام کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہو یہاں ریورس گیر میں جا رہے ہیں کہ اس کے ذریعے عوام کی سپورٹ حاصل کر لی جائے گی جبکہ آپ ہارڈ لائن اس وقت ہو سکتے کوئی ہارڈ لائن ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اگر آپ کو عوام کی سپورٹ ہے اگر پبلک آپ کے ساتھ ہے تو یہ پھر آداروں کے نقرے خود و خود کم ہو جاتے ہیں آداریں اس وقت مضبوط ہوتے ہیں جب سیاستدان جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑانی ہو پاتا وہ سہارے ڈھونڈتا ہے اور پاکستان کے اندر ہوا یہ ہے کہ ایک گروپ اگر آداروں سے لڑنے کو تیار ہوتا ہے تو دوسرا گروپ آداروں کو پروٹیکٹ کر رہا ہوت ہے آپ کے ہاں یہی وجہ ہے کہ سیاستدان سیاستدانوں کے ساتھ برا سلوک کیوں ہوتا ہے دیکھیں نا پی ٹی آئی کے دور میں پی ایم ایل ون والوں کے ساتھ نیب کر رہا تھا اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ آداریں نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاستدان ہی ایک دوسرے کو غراب کرنا چاہتے ہیں اس وقت بھی سیاستدانوں کا ایک گروپ خراب کر رہا تھا اب بھی سیاستدانوں کا ایک گروپ خراب کر رہا ہے اور تعریف کر رہا ہے جو ان کی ایکسپلینیشن لے رہے ہیں تو پرابلم اس وقت ہمیں جو نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ جب تک عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی اور اس وقت عوام کی سپورٹ کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عوام اپنے مشکلات میں اتنے زیادہ فسے ہوئے ہیں کہ وہ اب کسی پارٹی پر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اور اگر آپ اوپن الیکشن کروائیں گے تب میرا خیال یہ ہے کہ یہ کریڈیبلیٹی کا بھی سوال ہے اور اس وقت جو ہے کریڈیبلیٹی پی ایم ایل این کو نقصان سولہ مہینے کی حکومت کا ہوا ہے جس کی کاؤسٹ انہیں کہیں نہ کہیں دینی پڑے گی جس طرح پی ٹی آئی نے کاؤسٹ بے کی ہے اپنی ہارڈ لائن پولیسی کی سولہ مہا کی کارکردگی کا حضالہ کیسے ممکن ہوگا قیادت اندر ہوگی تو ڈاک سب قیادت کے بغیر انتخابی عمل میں اترا جا سکتا ہے اور پرفارم کر سکتے ہیں وہ پارٹی قیادت کے بغیر دیکھیں یہ بحث تو نہیں ضروری ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہا کیا نہیں کہا لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے ہاں ماضی میں بہت سی دفعہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے لیڈرشپ آگے لانے کا وہی نسخہ اس دفعہ بھی استعمال ہوگا اور وہ نسخہ یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو آپ پولیٹیکل پروسس سے ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں فارغ کر دیتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ایکسکلوڈن پروسس یہ ایکسٹینڈر طریقہ ہے جو پاکستان میں بہت دفعہ استعمال ہوگا ہے دیکھیں آپ جاتے ہیں ناموں پہ میں ناموں پہ نہیں جاتا میں پروسس کی بات کر رہا ہوں اس میں نواز شریف بھی ہے عمران خان بھی ہے اور بھی بہت سے لوگ ہیں یہ پروسس شروع سے چل رہا ہے کچھ لوگوں کو آپ ایکسکلوڈ کر لیتے ہیں دیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ ان بندوں کی چھوٹی ان پہ کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لی جاتا ہے چاہے وہ مئی نائن کے حوالے سے ہو چاہے وہ ایبڈو کے ذریعے ہو چاہے وہ کسی اور طریقے سے ہو ایکسکلوڈ کرو پھر کیا جاتا ہے دوسرا جو پروسس ہے اس کو ہم کہتے ہیں کو آپشن کچھ لوگوں کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے کچھ لوگوں کو ترجیح دی جاتی ہے اب پھر ان کو پرموٹ کیا جاتا ہے اور پھر تیسرا جو پروسس ہوتا ہے انتخابات ہوتے ہیں انتخابات ایوب کے دور سے ہو رہے ہیں انتخابات ہوتے ہیں لیکن ان انتخابات کو بڑے محتاط انداز میں ایک خاص سٹائل سے ایک خاص ریزلٹ پروڈیوس کرنے کے لیے چلائے جاتا ہے یہ پاکستانی بہت دفع ہو چکے اس پروسس سے نکلنے کے بعد پھر آپ جو کو آپٹیڈ لیڈرشپ ہوتی ہے جو آپ نے سلیکٹ کیوی لیڈرشپ ہوتی ہے ان میں سے کوئی بندہ سلیکٹ کر کے آپ قیادت کی ذمہ داری دیتے ہیں تو یہی پروسس جو ہے اگر سامنے رکھا جائے تب تو پرائم منسٹر کیر ٹیکر پرائم منسٹر کی بات ٹھیک ہے کہ ان کچھ لیڈروں کو فارغ کر دیا جائے تو الیکشن ہو سکتا ہے ماضی میں اسی طرح ہوا ہے آپ پروسس کو دیکھیں تو دیکھیں آپ اسکریویڈن پروسس کی بات کریں یہ وقت ہے فیصلہ لینے کا اب بھی فیصلہ نہ لیا تو کب لیں گے فیصلہ تو لیا ہوا ہے کیونکہ جو صاحبان اختیار و اقتدار ہیں ان کے مفادات محفوظ ہیں آہ دیکھئے پہلے سے زیادہ محفوظ ہیں تو ایسے کام کیسے کر سکتے ہیں یہ لوگ جن کے پاس اقتدار ہے جن کے پاس ریاست کا کنٹرول ہے کہ وہ ایسے فیصلے کریں جس سے کہ ان کو نقصان ہو ہم تبدیلی چاہتے ہیں لیکن تبدیل نہیں ہونا چاہتے ہیں اگر ورڈ بینک کی رپورٹ پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ سڑک پہ چلے جائیں آپ شہروں میں چلے جائیں دیکھیں کہ کیا حالت ہو رہی ہے دنیا میں جن ملکوں نے ترقی کی ہے ان ملکوں نے انسانی فلاہ پہ پیسہ خرچ کیا ہے پاکستان کے اندر انسانی فلاہ پہ جو پیسہ تھوڑا بہت ہوتا ہے اس میں اچھا خصہ کرپشن میں جو چلا جاتا ہے اب سوال دیکھیں بنیائی طور پر یہ ریل اسٹیٹ کی بات ہوئی ہے ٹیکس کیوں نہیں ہے ریل اسٹیٹ آپ اخبارات اٹھائیں سب سے ادھائیں اس کے ریل اسٹیٹ کے آپ کو نظر آتے ہیں اس کی وجہ اس میں کیا ہے پھر آپ یہ جو زراتی ٹیکس ہے اگریکلچر ٹیکس ہے وہ ہمیں پروونشنل حکومت بتائیں کتنا کتنا وصول کیا گیا ہے اور تیسرا یہاں پہ کبھی ویلت ٹیکس ہوا کرتا تھا پاکستان کے اندر بہت عرصہ ویلت ٹیکس کو فارغ کر دیا کیونکہ ویلت ٹیکس کو امپیکٹ عام آدمی پہ نہیں پڑتا تھا اس کا امپیکٹ پڑتا تھا بڑے لوگوں پہ لہٰذا بڑے لوگ تو خود فیصلہ کرنے والے تھے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ٹیکس لگا دو جین پہ اٹھانہ پرسنٹ جی ایس ٹی لگا دو کیونکہ جی ایس ٹی جو آپ ٹیکس لگاتے ہیں وہ غریب پہ بھی وہی لگتا ہے امیر پہ بھی وہی لگتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں اس وقت یہ ٹھنکنگ بھی موجود ہے وجہ یہ ہے کہ آپ جو اتنے پیسے ضائع کر رہے ہیں ان لوگ کے لیے جو اقتدار میں ہیں اس کے علاوہ بہت سے ریاستی ادارے نقصانات حکومت کو پہچا رہے ہیں ان کو آپ تبدیل نہیں کرنا چاہتے ان کو آپ فارغ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کے ساتھ مفادات وابستہ ہے پاکستان کا سیاسی نظام پاکستان کا جو ریاستی نظام ہے ملک کو اپنے مفادات کی بھیند چڑھا دے